اسلام علیکم ریسپیز ویڈ می چینل میں پھر سے آپ کا سواگت ہے اور آج ہم اپنی کچھن میں بنائیں گے روئی جیسا بلکل سوفٹ اسپنج کیک جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اس کو گھر میں بہت ایزی وی میں بنا سکتے ہیں اور اس میں زیادہ انگریلینز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور آج میں جس طریقے سے آپ کو یہ کیک بنانا بتاؤں گی انشاءاللہ آپ کا کیک بھی بہت ہی اچھا بن کر تیار ہوگا تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی تو یہاں پر میں نے ایک کپ پلس ٹو ٹیبل اسپون میدہ لے لیا ہے اور میں نے اس والے کپ سے میجر کر کے یہ میدہ لیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر اس کو اچھے سے میں نے چھان لیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو میں نے اچھے سے چھان لیا ہے اس کے بعد میں میں نے یہاں رکھا ہوا ہے تاکہ میدہ جو ہے ہمارا فلاپی ہو جائے تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے چھاننے کے بعد میں اس کے بعد ہم نے ہاف کپ لیا ہے کنڈینس ملک یہ میرا ہوم میڈ ہوتا ہے ہاف کپ ہی ہم نے دودھ لے لیا ہے اس میں میں نے ون ٹی اسپون وینیگر کو ایڈ کر لیا تھا دس منٹ پہلے کیونکہ اس کو دس منٹ کے لیے رکھنا ہوتا ہے اس لئے میں نے اس کے اندر پہلے سے ہی وینیگر ایڈ کر دیا ہے وائٹ والا وینیگر یوز کیا ہے میں نے ساتھی ہم نے ہاف ٹی اسپون لیا ہے بیکنگ سوڈا ون ٹی اسپون بیکنگ پاورڈر کنڈینس ملک کے علاوہ ہمیں ٹو ٹی بل اسپون شگر کا یوز کرنا ہے تو یہاں پر ون ٹی بل اسپون رکھا ہوا ہے ون ٹی بل اسپون میں اور یوز کروں گی ساتھی ہم نے ون ٹی اسپون لینا ہے ونیلا ایسنس اور یہ میں نے 50 گرام انسالٹیڈ بٹر لے لیا ہے یہ امول کا ہے اور ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی مولڈ کو اچھے سے گریز کر لیں گے تاکہ کیک ہمارا بہت ہی آسانی سے نکل جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آج اس کو بناوں گی کڑھائی کے اندر بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں اگر ہمارے پاس آون نہیں ہے تو ہم کس طریقے سے بنائیں تو میں نے آپ کو بسکٹ وغیرہ بتائے ہیں کڑھائی کے اندر کس طریقے سے بنا سکتے ہیں کوکر میں یا کڑھائی میں یا پتیلے میں کس طریقے سے بیک کر سکتے ہیں تو آج میں اس کو بیک کروں گی اپنے کڑھائی کے اندر اسے ہم نے اچھے سے گریز کر لیا ہے اب اس پہ ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کے قریب میدہ اور اس طریقے سے ہم ڈسٹ کر لیں گے میدے سے میدے سے ڈسٹ کرنے سے ہمارا کیک بہت آسانی سے نکل جاتا ہے یہ ہمارا اچھے سے ڈسٹ ہو چکا ہے تو اب اس کو ہم جو ایکسٹر میدہ تھا اس کو میں نے باہر نکال دیا ہے اب کیک مولڈ ہمارا بلکل تیار ہے اب ہم اپنے بٹر کو میل کریں گے اور ساری چیزیں ہماری روم ٹیمپریچر پر ہونی چاہیے بٹر ہمارا روم ٹیمپریچر پر ہے اب اس میں ہم ایٹ کر لیں گے کنڈینس ملک کنڈینس ملک سے اس کا جو ٹیکچر ہے بہت ہی اچھا آتا ہے بہت کریمی سا ٹیکچر ہوتا ہے ہمارے کیک کا بہت ٹیسٹی ہوتا ہے کھانے میں یہ ڈال دیا میں نے اب ڈالیں گے ہم شگر ون ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون اور ایٹ کروں گی یعنی ٹو ٹیبل سپون کی ضرورت ہے ایک میں نے ڈال دی ہے یہ ایک ٹیبل سپون میں نے اور ڈال دی اب اسے ہم ایک منٹ کے لیے بیٹ کریں گے شروع سے جو شروعات کریں گے تو پہلے سے شروع کریں گے ایک نمبر سے پھر اس کے بعد میں نمبریں ہم بڑھاتے جائیں گے ایک منٹ کے لیے ہم نے بیٹ کر لیا ہے مکھن کو اور کنڈینز ملک کو اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا ہم دہی کا جو مکچر ہے ہمارا وہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے میندہ ایٹ کریں گے زیادہ ایک ساتھ میں نہیں کرنا ہے اس سے پہلے ہم اس کے اندر ایٹ کر لیں گے بیکنگ پاورا اور بیکنگ سوڈا دونوں کو لے کر میکس کر لیں گے اس میں میں نے ڈال دیا ہے اب اسے ہم اچھے سے میکس کر لیں گے یہ ہمارا میکس ہو چکا ہے 1 ٹی سپول وانیلا ایسنس لے لیں گے وہ ہم اس کے اندر میکس کر لیں گے پہلے ساتھ ہی اب ہم تھوڑا تھوڑا سا میکس آر لیتے جائیں گے ڈال دے جائیں گے اور اسے میکس کرتے جائیں گے تھوڑا سا پھر ڈال دیں گے پھر میکس کر لیں گے اس کو تھوڑا تھوڑا ڈالنے سے ہمارے میدیں کے اندر لمس نہیں بنتے اور یہ آسانی سے میلٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر جا کر اچھے سے گھول جاتا ہے اب بچا ہوا سارا ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو ایک منٹ کے لیے بیٹ کر لیں گے شروع سے بلکل شروع سے جب ہم شروع کرتے ہیں تو سلو سے شروع کرتے ہیں ایک منٹ کے لیے ہم نے اس کو بیٹ کر لیا ہے اب اس کو سارا اکھٹا کر لیں گے اس طریقے سے اور اس بیٹر کو ڈال دیں گے ہم کیک مول کے اندر اب ہم اس بیٹر کو ڈال دیں گے کیک مول کے اندر سارا فیل کر دیں گے سارا بیٹر ہم نے کیک مول کے اندر فیل کر لیا ہے اب اس کو دو تین دفعہ ہم اس طریقے سے ٹیپ کریں گے تاکہ اس کے اندر جو ایر ببل ہوتے ہیں وہ نکل جائے اس طریقے سے اور پری ہیٹ کرنے رکھ دیا ہے میں نے اپنی کڑھائی کو پانچ منٹ پہلے میڈیم فلیم پر اور اب ہماری جو کڑھائی ہے وہ بلکل پری ہیٹ ہو کر تیار ہے کیک کے اندر رکھنے کے لیے کڑھائی ہماری گرم ہو چکی ہے تو اب اس کے اندر میں نے ایک چھوٹی سی پلیٹ بھی رکھ دی تھی لیکن آپ نے دیکھ سکتے ہیں یہ کافی تیز گرم ہو رہی ہے تو اپنے کے فنک و務 کو ارام سے اس میں رکھ دیں گے اور پہلے 15 meeڈیم فلیم پر اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد میں تقریبا تیس سے 35 منٹ کے لیے اس کو بلکل سلو فلیم پر پکائیں گے پہلے کے میڈیم فلیم پر پکائیں گے پہلے 15 منٹ کے لیے ہم نے میڈیم فلیم کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کیک کو بیک ہوتے ہوئے تقریباً 35 منٹ ہو گئے ہیں اور کیک ہمارا بہت اچھی طریقے سے بیک ہو گیا ہے کیونکہ اس نے سارے ایجز کو اپنے اچھے سے چھوڑ دیا ہے لیکن پھر بھی ہم ایک دفعہ اس کو چیک کر لیں گے تو یہ دیکھئے جو اسکور سے ہماری بلکل صاف نکل کر آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کیک ہمارا بہت اچھی طریقے سے بیک ہو گیا ہے تو گیس کا فلم ہم آف کر لیں گے اور اس کو دو منٹ کے لیے اسی میں چھوڑ دیں گے اس کے بعد میں ہم اس کو نکالیں گے کڑائی کے اندر رکھے ہوئے ہمارے دو منٹ ہو گئے ہیں کیک کو تو اب اس کو ہم باہر نکال لیں گے اور اس کو پوری طریقے سے تھنڈا ہو جانے دیں گے اس کے بعد میں ہم اس کو ڈی مول کریں گے کیک ہمارا پوری طریقے سے تھنڈا ہو گیا ہے اور اس کے ایجز پہلے سے ہی الگ ہے تو اس کو ہمیں کٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اب اس کو اہم تھنڈے کیک کو اپنے اس طریقے سے ڈی مولڈ کر لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے خود بہ خودی نکل گیا ہے اس کو بلکل بھی ٹیپ کرنے کی ضرورت مجھے نہیں پڑی ہے یہ دیکھیں کتنا شاندار کیک بن کر تیار ہوا ہے یہ نیچے سے تھوڑا ڈارک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا گولڈن سا کلر آیا ہے اور اوپر سے یہ دیکھیں یہ اوپر سے بہت ہی اچھا شاندار کلر آیا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی زیادہ تیسٹی ہوتا ہے دیکھیں کتنا مویسٹ ہے کتنا شاندار کیک بن کر تیار ہوا ہے تو اسے میں آپ کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں آپ کو اب میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں بلکل روئی کی طرح سوفٹ بنا ہے ہمارا کیک یہ دیکھیں کتنا آسانی سے کٹ رہا ہے بہت زیادہ مویسٹ اور بہت ہی زیادہ سوفٹ یہ دیکھیں کتنی شاندار اس کے اندر جالی پڑی ہوئی ہے اور کتنا سوفٹ ہے یہ یہ دیکھیں کتنا سوفٹ کیک بنا ہوا ہے ہمارا بہت ہی زیادہ سوفٹ اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اور بغیر انڈے کا ہے اسے آپ کڑھائے میں بھی بڑے آسانی سے گھر کے اندر بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا میرے چینل کو ریسپیز ویڈ می کو میں پھر حاضر ہوتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خیال لکھیں اللہ حافظ